نحمدہو و نصلی علی رسول کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قربانی واجب ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ ایام قربانی میں وہ خوشحال ہو خوشحال سے مراد یہ ہے کہ وہ بقدر نساب سونا اور چاندی کا مالک ہو یا نقد رقم سامان تجارت اس کے پاس موجود ہو یا بنیادی ضرورت سے زائد سامان وغیرہ موجود ہو اور یہ نقد رقم سامان تجارت اور بنیادی ضرورت سے زائد سامان بقدر نساب ہو نساب ساڑھے سات تولہ سونا اور ساڑھے باون تولہ چاندی ہے قربانی کے وجوب کے لیے نساب پر سال کا گزرنا شرط نہیں ہے جیسے کہ زکاة میں ہوتا ہے بلکہ ایام قربانی یعنی دز اور گیارہ اور بارہ زلحجہ میں جس وقت بھی بقدر نساب مالک بن گیا تو قربانی واجب ہوگی دوسری شرط یہ ہے کہ مقیم ہو مسافر پر قربانی نہیں ہے البتہ سفر سے واپس ان ایام میں گھر پہنچ گیا اور صاحب نساب تھا تو قربانی واجب ہوگی حاجی حضرات جو حج تمتو اور حج قران کی وجہ سے قربانی کرتے ہیں وہ قربانی منا میں ایک ادا کی جاتی ہے اس کے علاوہ جو گھر کی قربانی ہے وہ ان حاجیوں پر اس وقت واجب ہوگی جب وہ مکہ میں اس طرح قیام کر لیں کہ آٹھ زلحجہ کو منا جانے سے پہلے پہلے وہ پندرہ ایام مکہ میں مقیم ہو چکے ہوں تو پھر ان پر گھر والی قربانی بھی واجب ہو جائے گی حج تمتو یا قران کی وجہ سے بھی ایک قربانی آئے گی اور گھر والی قربانی بھی لازم ہو جائے گی البتہ دونوں میں فرق یہ ہے کہ حج تمتو والی قربانی کو حدود حرم میں زبا کیا جائے گا جبکہ دوسری قربانی میں اختیار ہے چاہے وہیں کرے اور چاہے اپنے علاقے اپنے ملک میں حکم دے دے ہدایت دے دے اور وہ اس کی طرف سے قربانی کر لے قربانی صرف اپنی طرف سے واجب ہے بیوی اور بچوں کی طرف سے واجب نہیں ہے البتہ ان کی طرف سے کرتا ہو تو پھر ان کو بتا دے تاکہ وہ نیت کر لے اس لیے کہ یہ عبادت ہے اور اس میں نیت لازم شرط ہے کسی شخص پر قربانی واجب نہیں تھی لیکن اس نے قربانی کی نیت سے جانور لے لیا تو پھر ابھی اسی جانور کی قربانی اس پر واجب ہو جائے گی کسی نے نظر منت مانی کہ اس کا افلاق کام ہو جائے تو میں قربانی کروں گا پھر اللہ کے فضل سے وہ کام ہو گیا تو اس پر قربانی واجب ہو گی نظر قربانی کا حکم یہ ہے کہ اس کا گوش نہ خود کھائے نہ خوشحال لوگوں کو کھلائے بلکہ سارا گوش غریبوں اور حاجت مندوں میں تقسیم کر دے اگر کسی نے قربانی کی وسیعت کی اور مال ترکہ اتنا چھوڑا کہ اس سے قربانی ہو سکے تو اس کی وسیعت کے مطابق اس کے ولی یا وسیع پر قربانی واجب ہو جاتی ہے اور اس قربانی کا گوش بھی صرف مستحقین میں تقسیم کیا جائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین